بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ایموشنز آپ کے جوشو خروش کو ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کی ہمت ڈیڈیکیشن بہادری جرت والے سارے کام مریق کے تیعت ہوتے ہیں تو رسک لے سکتے ہیں تو اب دیکھئے تین اکتوبر کو مارس لیبرا میں ٹرانسٹ ہوگا اور سولہ نویمبر کی صبح تک یہ لیبرا میں رہے گا تو اس ٹرانسٹ کا اثر تمام زوڈک سائنس پر مختلف رہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مارس کی اس ٹرانسٹ کا اثر تمام زوڈک سائنس پر کیسا رہے گا تو ایریس سے لے کر پائیسز تک ہم تمام زوڈک سائنس کے بارے میں بات کریں گے جی تو سب سے پہلے ہم ایریس کی بات کرتے ہیں ایریس آپ لوگ ویسے بھی بڑے بہادر ہو ڈیرنگ ہو اور ایریس ویسے بھی فائر سائن ہے فائری انرجی ہے آپ کی اور مارس بھی آگ کا سیارہ ہے ایک گرم پلینٹ ہے تو جب لیبرا میں مارس کی ٹرانسٹ ہوگی تو اس سے آپ کی زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائیں گی آپ لوگ خوشیاں دیکھیں گے محبت کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے آپ لوگ ویسے بھی بڑے اوپن مائنڈڈ رہیں گے جو بھی کام کریں گے جو بھی بات کریں گے بڑی ایمانداری کے ساتھ کریں گے رشتوں کو آپ لوگ بڑی ایمانداری کے ساتھ لے کر چلیں گے وہ تمام لوگ وہ تمام ہمی لوگ جن کی زندگی میں کچھ نیگٹیو قسم کی انرجیز ہیں اس وقت چل رہی ہیں تو یہ نیگٹیو انرجیز تین اکتوبر تک رہیں گی تین اکتوبر کے بعد یہ انرجیز ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائیں گی اگر کوئی خیال پریشان کر رہا ہے یا وہ تمام لوگ جو ڈپریشن میں ہیں وہ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے یا آپ کو کوئی ایسا علاج مل جائے گا کوئی ایسی مدد مل جائے گی کہ آپ اس نیگٹیو انرجیز سے باہر آ جائیں گے تو جو نیگٹیو قسم کے جذبات ہیں یا جو انرجیز ہیں ان کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ آج کل اداسی محسوس کر رہے ہیں تو تین اکتوبر کے بعد یہ اداسی ختم ہو جائے گی دوسرا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ محبت کے معاملات کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا تو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں رشتے کی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس ٹائم اگر آپ کوشش کریں گے تین اکتوبر کے بعد تو یہ ڈوریشن ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہنے والا ہے کہ جو کسی کو پسند کرتے ہیں یا سنگل ہیں یا رشتے کے دلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے معاملات بہت اچھے رہیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیا ریلیشنشپ بنانے والے ہیں جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو اپنی کمپیٹیبلیٹی لازمی چیک کروانی چاہیے اور اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے واتس ایپ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو زمین زمیداری کا کام کرتے ہیں کاشتکاری کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اور وہ تمام لوگ جو کوئی بھی نیا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں نئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام حملی لوگ جو جاب کر رہے ہیں جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں اس جگہ سے آپ خوش نہیں ہیں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو تین اکتوبر کے بعد آپ ٹرانسفر کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ اس ڈیولیشن میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کا آپ کی پسند کی جگہ پر ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کرپٹو کرنسی خرید کرنا چاہتے ہیں یا کوئی زمین پلارڈ پراپٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا سٹاک مارکیٹ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میوچر فانڈس میں اس کی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ مارس کی یہ جو انرجی رہے گی لیورا کے اندر یہ کہیں نہ کہیں آپ کو صحت کے حوالے سے تھوڑا پریشان بھی کر سکتی ہے لیکن ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا ہاں کچھ معمولی مسائل ضرور ہو سکتے ہیں ہاں اس جو رشل میں آپ لوگوں نے احتیاط کیا کرنی ہے کس معاملے میں آپ نے کیرفل رہنا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں آپ کو اپنی پارٹنر اپنی جیون ساتھی کے ساتھ لائل رہنا ہوگا اس کے ساتھ وفادار رہیں اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اگر کہیں کوئی مسئلہ آیا تو وہ یہاں پر ہی آ سکتا ہے کیونکہ کچھ ایگو ایشوز بھی رہ سکتے ہیں لیکن اوہرال انرڈجز مارس کی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی رہیں گے اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کریں کیجئے گا اللہ حافظ تورس برجسور تورینس اب مارس اپنا گھر تبدیل کرے گا تو مارس جب اپنا گھر تین اکتوبر کو بدلے گا اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے معاملات بہت حد تک بہتر بھی ہو جائیں گے لیکن کچھ معاملات میں آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا اور محتاط آپ نے رہنا ہے صحت کے حوالے سے وہ تمام لوگ جن کی صحت تھوڑی ڈسٹرب ہے تو انہیں اس ڈیوریشن میں تھوڑا زیادہ محتاط رہنا ہوگا زیادہ کیئر کرنا ہوگی کیونکہ صحت کے مسائل کچھ ان دنوں میں ہو سکتے ہیں تین اکتوبر کے بعد اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے کرز لیا ہوا ہے تو کرز کا آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آپ کے دشمن آپ کے مخالفین آپ کو کہیں نہ کہیں پریشان کر سکتے ہیں آپ پر ان کی کڑی نظر رہے گی وہ آپ کا ایمیج خراب کر سکتے ہیں اور ویسے دوسری طرح پوزٹیو انرجی کیا رہے گی اس ڈیوریشن میں مارس آپ کے اندر ایک نئی انرجی بھی لے کر آئے گا جرت بہادری طاقت والے کام کروائے گا آپ سے آپ بڑے صبر آزمار رہیں گے اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے طاقت محسوس کریں گے جرت والی طاقت بہادری والی طاقت محسوس کریں گے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پچھ لوگ آپ کے مخالفین ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پریشان بھی کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے کیونکہ ایسے لوگ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت جرت اور بہادری رہے گی کہ آپ ان پر آسانی سے حابی ہو جائیں گے اور ویسے بھی آپ لوگوں کے اندر لیڈرشپ کالٹیز رہیں گی آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کاموں کو بہت اچھے انداز میں لے کر چلیں گے اگر کسی ٹیم کے لیڈر ہیں تو بہت اچھے سے لیڈ کر سکیں گے اپنے کاموں کا بہادری سے دفاع کر سکیں گے اگر عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو وہاں پر آپ کو کام جب بھی ملے گی پراپٹی کی حوالے سے کوئی بھی معاملات ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ کچھ اہم فیصلے کر سکیں گے بڑے فیصلے کر سکیں گے اور اگر آپ کا زمین پراپٹی کو لے کر کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور آپ اس کے لیے کیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا آپ کو اس ڈیوریشن میں کوئی بھی قانونی کاروائی کر لینے چاہیے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑی بہادری سے اپنا دفاع کر سکیں گے اور وہ تمام لوگ جو کوئی کمپیٹیٹیو امتحان دے رہے ہیں جیسے سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بھی کسی بھی مقابلے میں ہیں کھیلوں میں ہیں وہاں پر کوئی مقابلہ ہے تو آپ لوگ آگے بڑھتے ہوئے نظرہ رہے ہیں کامیابیاں آپ لوگوں کو ملیں گی آپ لوگ بڑے انرجیٹک رہیں گے جیت کی لگن آپ کے اندر رہے گی جیتنے کا جوش آپ کے اندر رہے گا تو یہ جو انرجی ہے یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد بھی دے گی اس کے ساتھ پیسوں کے معاملات بہت بہتر ہونے والے ہیں فائنانسز بہتر ہو جائے گے کامیاب رہیں گے کریئر آپ لوگوں کا اچھا ہو جائے گا کریئر میں اگر کچھ رکاوٹیں ہیں تو وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظرہ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ کچھ انرجی ایسی رہے گی کہ صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے اور ہاں وہ تمام لوگ جو کوئی بھی نیا کام نیا کھروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بہتر رہے گا اگر آپ کسی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنے کوئی ورکرز کے ساتھ اپنے سب آلیونیٹس کے ساتھ تعلق کافی اچھا رہے گا اور آپ کے جو ملازمین ہیں جو آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ کی توقعات پر پورا بھی اتریں گے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنی صحت کا زیادہ کیار لکھنا ہے اور وہ تمام لوگ جو پہلے کسی بیماری کے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں انہیں تھوڑی زیادہ کیار کرنا ہوگی اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سابسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن پر لازمی کریجئے گا اللہ حافظ جامل آئیز برجہ چاوسا جامل آئیز مارس اپنا گھر تبدیل کرے گا تین اکتوبر کو اور سولہ نویمبر تک مارس لیبرہ میں رہے گا اور مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ رہے گی کسی حوالے سے اگر ہم یہ کہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوشیوں کا ٹائم بھی ہوگا رومینٹک دور کا آغاز بھی ہوگا تو سولہ نویمبر تک کا جو ٹائم ہے وہ تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ مارس جائے گا آپ کی لولائف میں آپ کی محابل کے معاملات کو زیادہ انلائٹن کرے گا انرجائٹک کرے گا تو زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو فوج میں ہیں پولیس میں ہیں انجینرنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں موٹر مکینک ہیں موٹر ڈرائیونگ ہیں یا ایسا کسی انسٹیوٹ میں کام کرتے ہیں ٹیکنیکل انسٹیوٹ میں کام کرتے ہیں یا فورسٹ میں کام کرتے ہیں جنگلات کے کسی میپ میں میں کام کرتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے تو بہت اچھا رہے گا اور ہاں اگر آپ ایسا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ انجینرنگ پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن لے رہے ہیں تو ابھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو سرجن بن رہے ہیں ایم بی بیس کر رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ لوگ بھی اس ڈیوریشن سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے ہاں اس ڈیوریشن میں آپ کی طبیعت کے اندر تھوڑا زبی پن زیادہ آ جائے گا تھوڑے سٹبن نیچر کی ہو جائیں گے طبیعت میں تھوڑی بے چینی بھی رہ سکتی ہے بے سبری بھی ہو سکتی ہے اور ہاں اس ڈیوریشن وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت بہتر رہے گا آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے انڈرسٹینڈنگ بہت آسان ہو جائے گی ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا رشتہ بھی ایک حد تک بہت بیلنس رہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی جدی آپ کی شادی بھی ہو جائے چٹ منگنی پر بے آوالا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ سوشل ورک بھی کریں گے دوسروں کے کام آئیں گے دوسروں کو اچھے اچھے مشورے بھی دیں گے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار بہت اچھا رہے گا اچھا پرافٹ کمائیں گے آپ لوگ بہت کریئیٹیو بھی رہیں گے تو یہ جو آپ کی کریئیٹیو ابیلیٹیز ہیں اس کی وجہ سے آپ کی کاموں میں نکھار بھی پیدا ہوگا آپ کا کام بہتر ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ لوگ پرافٹ بھی زیادہ کما سکیں گے وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے بہت اچھا رشتہ رہے گا انڈرسٹینڈنگ رہے گی تو قربت بھی رہے گی تو اگر پہلے کچھ اختلافات تھے تو وہ اختلافات بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پراپٹی کی حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا تھا کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو وہ معاملہ وہ جھگڑا بھی کہیں سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑی کوشش کرنا ہوگی اگر آپ کوشش کریں گے تو ایسے تمام معاملات بھی آسانی سے حل ہو جائیں گے پروفیشنل لائف اور کام کی جگہ پر اگر کوئی رکاوٹ تھی تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں بھی دوہ ہو جائیں گی آپ لوگ بڑی آسانی سے اپنے کاموں کو آگے لے کر چل سکیں گے کام آپ کے سمود ہو جائیں گے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں مہتات رہنا ہے کیونکہ آپ کی بول چال کی وجہ سے یا پھر امبیگوس مبہم بات چیت کی وجہ سے کہیں کوئی مس انڈرسٹیننگ بھی آ سکتی ہے اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کریجئے گا اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسیریانز اب کچھ ٹائم بعد مارس کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے اور مارس بہت ہی امپارٹنٹ لینٹ مانا جاتا ہے اب مارس تین اکتوبر کو لیورا میں ٹرانزٹ کرے گا تو اس ٹیوریشن میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے گھر اپنے گھرے لوں معاملات پر رہے گی اور ویسے بھی آپ لوگ اپنے گھر کو لے کر اپنے گھر کے معاملات کو لے کر گھر بنانے کو لے کر گھر کی ڈیکوریشن کو لے کر آپ لوگ زیادہ انرجیٹک رہیں گے بڑا جوشیلہ آپ کا رویہ رہے گا اس کے لیے آپ لیننگ کرتے رہیں گے گھر کے ساتھ آپ کا بڑا ہی ایک ایموشنل کی سمکہ ٹچ رہے گا اس کے علاوہ مذہب کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا مذہبی معاملات میں آپ لوگ کافی ایکٹیو رہیں گے صدقہ و خیرات کریں گے جو روایتی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جڑیں گے اس کے علاوہ آپ کی سوچ بڑی اچھی رہے گی پالسٹیف سوچ رہے گی فیملی میمبرز کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر رہے گا آپ کے گھر والے آپ کے فیملی میمبرز آپ کی عزت کریں گے اب چونکہ مارس لیبرا میں ہوگا تو اس لئے اس ڈیوریشن میں آپ تھوڑے لاپرواہ ہو سکتے ہیں یا آپ کا رویہ تھوڑا جارہانہ بھی ہو سکتا ہے ویسے آپ لوگ اس ڈیوریشن میں بڑے بہادر رہیں گے ڈیرنگ رہیں گے حوصلے والے رہیں گے زہانت والے رہیں گے محبت کرنے والے رہیں گے بہت رومینٹیک رہیں گے اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس کی اس ٹرانزٹ کے وجہ سے آپ کو پیسوں کے معاملات میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی پیسوں کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی تھی تو انشاءاللہ وہ پریشانی بھی ختم ہوگی ایڈیوکیشن کی طرف آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہوگا کچھ نیا سیکھنا چاہیں گے نیا پڑھنا چاہیں گے پڑھائی آپ نے چھوڑ دی تھی تو دوبارہ پڑھائی شروع کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ لوگ اپنے کاموں میں بڑی سمجھداری والے فیصلے کریں گے ذہانت والے فیصلے کریں گے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے ذہانت والے فیصلوں کی وجہ سے آپ کو عزت بھی ملے گی اب چونکہ آپ کا اپنا سائن کینسر ہے سونگ ہوتے رہیں گے تو بس اس معاملے کو آپ نے تھوڑا سمجھداری سے لے کر چلنا ہے اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیز پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کریں کیجئے گا اللہ حافظ مارس کی ٹرانزٹ ہوگی کچھ عرصے کے بعد تین اکتوبر کو مارس ٹرانزٹ ہوگا اور مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے تعلقات کو بہتر کرے گی آپ کی جو رلیشنشپس ہیں کام کی جگہ پر دوستوں کے ساتھ تعلقات ہر جگہ پر معاملات اب بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے جیسے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو شادی کا بھی معاملہ بن سکتا ہے اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو اس ٹیوریشن میں آپ کا رشتہ کہیں بن جائے گا رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہ فائنل ہو جائے گی فائنل ہو چکی ہے تو نیکس ٹیپ کے جائے گا منگلین شادی کی بات ہو جائے گی تو جہاں آپ کے باہر کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے جو آپ کی اپنی لائف ہے جو ڈومیسٹک لائف ہے وہاں پر کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے معاملے بن سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے کچھ ایسے معاملات بن سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی کی طرف سے کچھ ایسی ڈیمانڈز آ سکتی ہیں کچھ ایسے مطالبات آ سکتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوں گے یا پھر آپ ان مطالبات کو پورا نہیں کر پائیں گے تو اس وجہ سے آپ کو گھر پر کہیں نہ کہیں ایک ڈپلومیٹک رویہ رکھنا ہوگا اور اگر آپ کے کریئر کی بات کریں کاروبار کی بات کریں تو وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کے لئے ٹائم ایک تو بہت اچھا رہے گا اگر آپ کا کام کہیں کوئی اٹھکا ہوا تھا تو اس کام میں آپ کو کام یا بی بھی لے گی دوسری طرف اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا کمپیٹیٹیو اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں مقابلے کے انتہان کی تیاری کر رہے ہیں تو ریزلٹ انشاءاللہ اچھے آئیں گے پوزیٹیو آئیں گے کامیابیاں آپ لوگوں کو ملیں گی آپ کے اندر ویسے بھی لیڈرشپ کوالٹیز زیادہ رہیں گی آپ لوگ جو بھی کام کریں گے آگے آگے رہیں گے اپنی سوسائیٹی کے اندر آگے آگے رہیں گے آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا آپ کے کاموں کی تعریف بھی کی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قانونی قسم کا معاملہ چل رہا ہے تو بہتر یہ رہے گا کہ تین اکتوبر سے لے کر سولہ نومیمبر تک اس ڈیوریشن میں آپ کو اس معاملے کو تھوڑا ڈیلے کرنا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں قانونی مسائل کی حوالے سے کچھ زیادہ مشکلیں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اندر زیادہ کام کرنے کی ایک جستجو بھی رہے گی آپ چاہیں گے کہ جلدی جلدی کام لپٹا لیں تو اس وجہ سے آپ کی طبیعت کرنے تھوڑی بیچینی بھی رہ سکتی ہے اور ہاں اگر آپ اپنے لیے کوئی نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں نئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو زمین جائداد خریدنے کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا رہے گا اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت بہتر رہے گا آپ کو لازمی اپلائے کرنا چاہیے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ نے کرنا کیا ہے احتیاط کیا ہے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے تعلق کو بہتر بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر کہیں تعلق خراب تھا تو روٹوں کو منانے کی کوشش کریں اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹے ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیز پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کریں کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برجے سملا ورگوز اب بہت ہی طاقتور سیارہ ہے مارس جو آپ کی انرجی اور طاقت کا سیارہ ہے یہ پلانٹ اپنا گھر تبدیل کرے گا تین اکتوبر کو اور سولہ نویمبر تک یہ نیبرہ میں رہے گا تو مارس کی اس ٹرازٹ کی وجہ سے ایک تو آپ کے پیسوں کے معاملات بہت بہتر ہو جائے گے دوسرا آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا دوستوں کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ کنیکٹ ہو جائیں گے تعلق زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ لوگ قربت میں آ جائیں گے دوسری طرف اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کچھ رسکی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں رسکی کاموں میں پیسہ لگا سکتے ہیں جیسے لوٹری پرائز پانڈ سٹاک مارکیٹ ایسی جگہوں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف وہ تمام لوگ جو انچی امارتوں پر کام کرتے ہیں کوئی رسکی کام کرتے ہیں جیسے سپورٹس میں ہیں پہاڑی علاقوں کا سفر کرنا ہو گیا یہ پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگ یا کوئی بھی جو خطرناک قسم کا کھیل ہے وہ کھیلتے ہیں یا بجلی کا کام کرنے والے لوگ یا ایسا کوئی بھی کام جو رسکی کام ہے جیسے سٹیل میلز میں کام کرنے والے لوگ آگ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ٹائم کافی اچھا رہے گا اور اگر ہم پیسوں کو دیکھیں تو اس ڈیوریشن میں پیسوں کے معاملات الحمدللہ کافی اچھے رہیں گے پیسوں کی کامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا فائنانسز اچھے رہیں گے کاروبار چلتا رہے گا فائدے میں رہیں گے کوئی پیسوں کی کمی نظر نہیں آ رہی لیکن وہ تمام لوگ جو پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں شرابتی کاموں میں ہیں انہیں تھوڑا زیادہ کیئر فل ہو کے چلنا ہوگا محتاط رہیے گا کیونکہ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف رہ سکتے ہیں تو جب آپ کا اپنے بسنس پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف آگے چل کر آپ کا کاروبار بھی خراب کر سکتا ہے متاثر کر سکتا ہے اور ویسے بھی آپ بھی اس ڈیوریشن میں بہت کانفیڈنٹ رہیں گے تھوڑے متکبر بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ہمبل رہنے کی کوشش کرنی ہے آجاز رہیں اس کے علاوہ بہت مام لوگ جو کمیونکیشن سیکٹر میں ہے نیٹ ورکنگ میں ہے ایڈوکیشن میں ہے یا فیزیکل ایکٹیوٹیز میں ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اگر آپ کوئی بھی سپورٹس میں ہیں تو آپ کوئی ایوارڈ ریوارڈ بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پراپٹی ہے یعنی کوئی خالق گھر پڑا ہوا ہے کسی کو قرائے پر دے سکتے ہیں یا آپ اپنی پراپٹی سے ملٹی پل تریقوں سے پیسے کم آ سکتے ہیں اس ڈیوڈیشر میں کچھ لوگوں کو لمبا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے جگہ کی تبدیلی ہو سکتی ہے گھر کی تبدیلی ہو سکتی ہے باقی آپ لوگوں کا کام کاروبار کریئر انشاءاللہ اچھا رہے گا آپ لوگ اپنی ذہانت سے سمجھداری سے پیسہ کمائیں گے کاریر بنائیں گے اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کریں کیجئے گا اللہ حافظ مارس اب تین اکتوبر کو اپنا گھر تبدیل کرے گا آپ کے پہلے گھر میں آ جائے گا تو مارس جب آپ کے پہلے گھر میں آئے گا تو آپ کی پرسنیلٹی کے اندر ہمت لے کر آئے گا بہادری لائے گا طاقت لائے گا انرجی لائے گا بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے آپ لوگ بڑے جوشی لے رہیں گے جو بھی کام کریں گے پورے جوش جذبے کے ساتھ کریں گے اور جب یہ ساری انرجیس ملیں گی آپ کی ذات کے اندر تو آپ لوگ کچھ بڑے کام کر سکتے ہیں فاہ آپ لوگ کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں کچھ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اگر آپ کی لف لائف کو دیکھیں تو محبت کا رشت ہے تو بہت اچھے رہیں گے ہاں اس ڈیوریشن میں لاؤو میریج ہونے کے چانسز بھی ہیں تو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں رشتے کی بات کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ رشتہ مبارک رہے گا کامیاب رہے گا لیکن رشتے میں جانے سے پہلے کمپیٹیبلیٹی لازمی چک کروا دیجئے گا اور ہاں اس ڈیوریشن میں وہ رشتے بھی فائنل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو رشتے ایک لمبے عرصے سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منگنیاں ہو جاتی ہیں اور سالوں سال ہی منگنیاں چلتی رہتی ہیں تو اس ڈیوریشن میں کچھ ایسے رشتے فائنل ہو سکتے ہیں شادی کی طرف بات چل سکتی ہے اگر آپ رشتے کی تلاش میں سنگل ہیں ایک لمبے عرصے سے رشتے کی تلاش میں ہیں تو اس ڈیوریشن میں رشتہ ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا آپ کے پاس آپشنز رہیں گے اور وہ تمام لوگ جو پہلے سے رشتے میں ہیں محبت کے رشتے میں ہیں یا شادی شدہ ہیں ان کا پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا بڑے وفادار رہیں گے ایموشنل ٹچ رہے گا ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش بھی کریں گے کریئر کو اگر دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو پولیس میں ہیں فوج میں ہیں میکینیکل کام کرتے ہیں یا کچھ ٹیکنیکل کام کرتے ہیں یا کسی بھی انڈسٹری میں ہیں جو کوئی میکینیکل ٹائپ انڈسٹری ہے تو ایسے لوگوں کے کاموں میں بہتری آئے گی ایسے لوگوں زیادہ پیسہ کما سکیں گے آگے بڑھنے میں آسانی رہے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو نئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں کچھ زمین خریدنا چاہتے ہیں سونا یا کچھ قیمتی دھاتیں خریدنا چاہتے ہیں یا کچھ جمسٹون خریدنا چاہتے ہیں تو ایسی کاموں کے لیے لیے ٹائم اچھا ہے اس کے علاوہ بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگ اپنی فیملی کی زیادہ کیر کریں گے اپنی فیملی کو خوش رکھنا چاہیں گے اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ گاڑی خرید پائیں گے آپ نے لیے کچھ سکون کی بڑی چیز خرید سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس کوئی پراپٹی ہے وہ آپ قرائے پر دینا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس ایسا کوئی ایسٹ ہے کوئی گاڑی ہے یا ایسی کوئی بھی چیز ہے جو آپ قرائے پر دیں گے تو پیسہ آئے گا تو ایسی انویسٹمنٹ کے لیے یا پھر ایسے طریقوں سے پیسہ کمانے کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جو سوشل ورکر ہیں وہ بہت ایکٹیو رہیں گے تو آپ لوگوں کو کامیابیاں بھی بڑی ملیں گی آپ کی پرسنیلیٹی کو سراہا جائے گا آپ کی پرسنیلیٹی کے اندر ایک نکھار بھی آئے گا آپ لوگ اپنی بھی کیر کریں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی کیر کریں گے اپنے لیے شاپنگ بھی کریں گے نئے کپڑے نئے جوتے یہ ساری چیزیں خرید دیں گے تو جہاں یہ وقت ہر حوالے سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کریں خود کو اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پی کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کریں کیجئے گا اللہ حافظ سکورپیو بھرجی اکرب سکورپینز اب مارس ٹرانزٹ ہو رہا ہے مارس بہت بڑا پلینٹ ہے بڑا انرجیٹک پلینٹ ہے مارس انرجی ہے طاقت ہے بہادری ہے اور مارس جو ہے یہ اب ٹرانزٹ ہو جائے گا تین اکتوبر کو تو مارس کی اس ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کے ایک تو ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں گے سفر آپ لوگوں کو زیادہ کرنا پڑے گا اور ہاں اگر آپ کوئی اندرونے ملک یا بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلایا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر اس ڈیوریشن میں آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو کوشش کیجئے کہ بحث مباسوں میں یا جھگڑوں میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اگر آپ بحث مباسوں میں جاتے ہیں جھگڑوں میں جاتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی ڈرین ہوں گے اپنے کاموں کو بھی متاثر کریں گے تو بہتر ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنے کاموں سے کام رکھنا ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں کچھ اپسن ڈاؤن آئیں گے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے الیدگی بھی ہو جائے تو شادی شدہ زندگی کو بھی بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے ہاں وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے اور اگر آپ ایسا کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں امازون پر کام کرنا چاہتے ہیں یا ایسا کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے اور وہ تمام لوگ جو پہلے ان تمام کاموں میں ہیں وہ بہت فائدے میں رہیں گے ہاں اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے بے ایمانی سے چوری سے یا کوئی غیر اقلاقی قسم کی ایکٹیویٹی سے پیسہ نہیں کمانا چاہیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کیونکہ خدا نخواستہ کوئی قانونی قسم کی گریفت بھی ہو سکتی ہے اب دیکھئے پوزیٹیو پہلو کیا ہوگا پوزیٹیو سائٹ پر آپ لوگ کافی سوشل رہیں گے آپ لوگ بڑے سمجھدار رہیں گے سمجھداری والی باتیں کریں گے سمجھداری والے فیصلے کریں گے اور بالکل اسی طرح دوسری طرف آپ کی لف لائف میں کچھ اپ سنڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں آپ کو وہاں پر بڑی سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا ہوگا کیونکہ اس ٹیوریشن میں آپ لوگ بڑی سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں گے بھی دوسروں کی مدد بھی کریں گے دوسروں سے آپ کو بھی مدد ملے گی جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ اپنی گریفت معاملات کو بڑی سمجھداری سے لے کر چلیے گا ورنہ کچھ دیر کے لیے تھوڑی سپریشن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں ویسا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جاب یا کاروبار کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے دین اکتوبر کے بعد اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر رہیں گے آسانی کی اچھی خبریں ملیں گی کریئر آپ لوگوں کا اچھا رہے گا آمدن آپ لوگوں کی انشاءاللہ مستحکم رہے گی اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹے ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پی کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ دے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمک دکھیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹیریس برجہ کاؤز سیجیٹیریانز اب مارس جو ہے یہ تین اکتوبر کو اپنا گھر تبدیل کرے گا مارس کی تین اکتوبر کو جو گھر تبدیل ہوگا اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے جیسے کہتے ہیں نا کوئی رات و رات تبدیلی آگی اچانک سے کوئی بڑا بوسٹ مل گیا کوئی چھکا لگ گیا تو کچھ ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ مارس کی اس تبدیلی کے وجہ سے اس ٹرانزٹ کے وجہ سے آپ کی پراپٹی کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے آپ کو جائدات سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو ریال اسٹیٹ میں ڈیل کرتے ہیں پراپٹی ڈیلرز ہیں یا پراپٹی خرید کر رکھتے ہیں آگے بیچ دیتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے وہ تمام لوگ جو کنسٹرکشن کے کام سے جڑے ہوئے ہیں انہیں فائدہ ہو سکتا ہے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے دوست بھی آپ کی سپورٹ کریں گے آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کے کہیں نہ کہیں مدد کریں گے آپ کی کاموں میں آپ کی مدد کریں گے آپ کو مارلی سپورٹ کریں گے ہمبل رہیں گے جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ آسانیہ ملے گی بے روزگار ہے تو نئی جاب کی آفر بھی آ سکتی ہے اگر آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے تو وہاں سے بھی کوئی اچھا انشاءاللہ پیکج ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس ٹیوریشن میں آپ کی وہ خواہشات بھی پوری ہوں گی وہ خواب بھی پورے ہوں گے جو آپ ایک لمبے عرصے سے سوچتے آ رہے ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں جن کاموں پر آپ محنت کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ نظر نہیں آ رہا تھا تو اب یہ کچھ اس وقت کچھ موجزاتی قسم کی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ جو ٹائم ہے تین اکتوبر سے سولہ نویمبر تک کا ٹائم یہ ٹائم آپ کی زندگی میں ایک استحکام لاک لے کر آئے گا سٹیبلٹی لے کر آئے گا اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں تھی وہ رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہوں گی آپ لوگ خود بھی بڑے انرجائٹک رہیں گے آپ لوگوں کے اندر اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ایک جوش بھی رہے گا جذبہ رہے گا آگے بڑھنا چاہیں گے کچھ نیا کرنا چاہیں گے اور آپ کو کچھ نیا کرنے کا موقع بھی ملے گا کیونکہ اس ٹیوریشن میں نئی اپرچنونٹیز تو آپ کے پاس آئیں گے آپ ملٹیپل سورسز سے پیسہ کما سکتے ہیں جیسے اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نیا ایسا چھوٹا سا نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں کوئی آن لائن بزنس شروع کر سکتے ہیں یا آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو ایسے کچھ چھوٹی چھوٹے آپشنز چھوٹی چھوٹی پاکٹس آپ کو مل سکتے ہیں آپ ایک کاروبار کے ساتھ کوئی ایک نیا کاروبار بھی کھڑا کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایسا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں دو کام کرنا چاہتے ہیں دو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت کافی بہتر رہے گا اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں اولاد کے انتظار میں ہیں بے اولاد ہیں ایک عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں تو بڑی امید ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ کو انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ضرور ملے گی اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے کسی بھی قانونی قسم کے معاملے میں خود کو نہیں پسانا تھانا کے چہری کے معاملات سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ وہاں پہ پیسے کا بھی نقصان ہوگا ٹائم بھی ضائع ہوگا انرجی بھی ویسٹ ہوگی فروسٹریشن الگ سے آئے گی تو بہتر ہے کہ ایسے کاموں سے خود کو دور رکھیں ہاں محبت کے معاملات بہت اچھ رہیں گے آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا انڈرسٹینڈنگ رہے گی پیسوں کے معاملات بھی بہت اچھ رہیں گے کاموں میں آپ لوگ بہت مینطی رہیں گے ایماندار رہیں گے اپنے تارگرز اچیف کر سکیں گے دوسرے لوگ آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ٹائم بہت اچھا رہے گا اگر آپ ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بہت اچھا وقت ہے اگر آپ کوئی لارٹری پرائز بارڈ خرید کر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ریال اسٹیٹ میں بیل کرتے ہیں پراپٹی خریدتے ہیں بیچ دیتے ہیں بروکر ہیں یا پھر لینڈ ایجنٹ ہیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارڈ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ایمیل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کریجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جنتی کیپریکونگنز ایک بہت بڑی ٹرانسٹ ہونے والی ہے مارس اپنا گھر تبدیل کرنے والا ہے مارس لیورا میں آ جائے گا تین اکدوبر کو اور سولہ نویمبر تک مارس یہیں پر رہے گا تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے کئی معاملات بہت اچھی ہو جائیں گے سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ آپ کا کام آپ کا کاروبار آپ کے پیسوں کے معاملات آپ کا کریئر اب بہتر ہونا شروع ہو جائے گا یہ کام کاروبار کی بہتری کا ایک بہت اچھا ٹائم ہے دیکھئے اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں ملے گی بڑی کامیابیاں ملے گی اور ان بڑی کامیابیوں کو سمیٹھنے کے لیے آپ لوگ بڑے انرجیٹک بھی رہیں گے آپ لوگوں کو وہ تمام لوگ جو گورمنٹ جاب کر رہے ہیں اگر آپ کانٹریکٹ پر رہیں تو آپ کی جاب فائنل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ فیسیکلی کافی سٹرانگ رہیں گے جسمانی طاقت آپ لوگوں کے پاس آئے گی اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو گاڑی خریدنے کا بھی امکان بنے گا آپ پراپٹی خرید سکتے ہیں گاڑی خرید سکتے ہیں اگر آپ کوئی انجینرنگ کا کام کرتے ہیں یا کانٹریکشن کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا ان سیکٹرز پر کام کرنے والے لوگ اگر آپ ریال اسٹیٹ پراپٹی یا اگری کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا زمین کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو یہ وقت بڑے فائدوں کا وقت رہے گا ہاں وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں کچھ خلقے پھلکے چیلنجز آ سکتے ہیں لیکن یہ کچھ ایسے چیلنجز بھی نہیں ہوں گے کہ جس سے رشتہ خراب ہو جائے ہاں بعض چیز سے مسائل حل ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو کوشش بہرحال خود کرنا ہوگی ہاں باہر کے لوگوں کو اپنے معاملات میں مداخلت نہ لینے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو پولیس میں ہیں فوج میں ہیں یا کسی بھی انتظامی عہدے پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں انہیں زیادہ عزت ملے گی آپ کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نئی سا ہولیات بھی مل سکتے ہیں اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑے ڈیرنگ رہیں گے انرجیٹک رہیں گے کچھ رسکی ڈسیئن دے سکتے ہیں رسکی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کوئی لوٹری پرائز بارڈ خرید پر رکھ سکتے ہیں آپ کی کامیابیوں سے جیلس بھی ہوں گے اگر آپ کوئی نیا بسنس شروع کرنا چاہتے ہیں پیسوں کی کمی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے قریبی لوگوں سے مدد ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے مدد بانگیں گے تو وہ آپ کو انکار بھی نہیں کریں گے اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پی کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسٹرائب کر لیں اور بیڈ آئکن پر لازمی کریں کیجئے گا اللہ حافظ ایکویریئنس بھر جدل ایکویریئنس اب بہت بڑی ٹرانزٹ ہونے والی ہے مارس لیبرا میں جائے گا تین اکتوبر کو لیبرا میں ٹرانزٹ ہوگا اور میڈ نیمیمبر تک وہیں پر رہے گا تو مارس کی اس ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ لوگ بڑے انرجیائٹک رہیں گے وہ تمام لوگ جو سپورٹس میں ہیں یوگا ٹیچر ہیں جن جوائن کیا ہوا ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کسی بھی سپورٹس میں ہیں جیسے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں فوربال کھیلتے ہیں یا آپ کوئی بھی محنت والا کام کرتے ہیں بھاگ دوروارا کام کرتے ہیں انرجی والا کام کرتے ہیں تو یہ وقت تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا آپ لوگ اب آگے آگے رہیں گے ٹاپ کریں گے آپ کوئی بھی ایڈوینچرس قسم کی سپورٹس میں ہیں تو اس میں آپ لوگ انشاءاللہ کوئی بڑی کام جابی سمیٹیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیاستی معاملات میں آپ لوگ کافی آگے آگے رہیں گے ڈپلومیٹک رہیں گے سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے سمجھداری والے فیصلے کریں گے اور اگر آپ کی پروفیشنل لائف کو دیکھیں تو پروفیشنل لائف بھی آپ لوگوں کی انشاءاللہ بہت اچھی رہتی ہوئی نظرہ رہی ہے کریئر آپ لوگوں کا اچھا رہے گا کریئر میں کامیابیاں بھی لیں گی اس ڈیوریشر میں آپ کا جی چاہے گا کسی لمبے سفر کرنے کو جی چاہے گا کسی دوسرے ملک کا سفر کرنے کو جی چاہے گا روحانی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا زیادہ ہو جائے گا روحانی لوگوں سے آپ کو کچھ مدد بھی مل سکتی ہے کچھ گائیڈنس مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے نئے تعلقات بنیں گے نئے سیاسی لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا ویسے بھی سوسائیٹی میں آپ کا ایمج بہتر ہوگا دوستوں کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزرے گا آپ کو زیادہ جنڈر کی طرف آپ کی اٹھریکشن تھوڑی زیادہ ہو جائے گی میل ہیں تو فیمیل آپ کو پسند کرنے لگیں گے فیمیل ہیں تو میل آپ کو پسند کرنے لگیں گے اور آپ ان کی کمپنی کو انجوائے بھی کریں گے اور وہ تمام ایک ویش لوگ جو دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا دوسری شادی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ دوسری شادی تو آپ لوگ کر لیں گے لیکن پہلی شادی کے مسائل آپ کو زیادہ پریشان کر سکتے ہیں ویسے اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کافی لکی رہیں گے اگر آپ کوئی پارٹنر شپ پر بزنس کرنا چاہتے ہیں شراکتی کاروبار میں جانا چاہتے ہیں تو اچھا ٹائم ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی فردر سٹڈیس کے لیے جانا چاہتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ناسمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنی پسند کے کالیج یونیورسٹی میں ایڈیوکیشن کے لیے کوشش کیجئے گا آپ کو اپنی پسند کی جگہ پر ایڈیوکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کا اپنے رشتہ دانوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ رشتہ کافی اچھا رہے گا آپ لوگ کچھ ایسے کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے حسب نسب کو آپ کی اباوجداد کو بھی آپ پر فخر ہوگا کچھ ایسے کام بھی آپ سے ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ کافی خوش قسمت بھی رہیں گے آپ کی پرسیلیٹی بھی کافی مضبوط رہے گی اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کریں کیجئے گا اللہ حافظ پائسیونس آنے والی دنوں میں ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی ٹرانزٹ ہو رہی ہے کیونکہ مارس اپنا گھر تدبیل کرے گا اب دیکھئے مارس ٹرانزٹ ہوگا تین اکتوبر کو لیبرہ میں تو مارس کی اس ٹرانزٹ کی وجہ سے مارس کا لیبرہ میں جانا آپ کی پرسنیلیٹی کے اندر دلکشی لے کر آئے گا آپ کا مزاج بڑا دھیما ہو جائے گا دھیمی مزاج کے رہیں گے آپ کی پرسنیلیٹی کے اندر ایک اٹریکشن بھی رہے گی بڑی ایماندار رہیں گے جو بھی کام کریں گے ذہانت والے کام کریں گے سمجھداری والے کام کریں گے اگر آپ کسی بڑی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کی جو منیجیریل سکلز ہیں وہ بڑی کمال کی رہیں گی بہت اچھی رہیں گی آپ کاموں کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکیں گے سمجھداری سے چلا سکیں گے آپ لوگ پوری ٹیم کو بہت اچھے انداز میں لے کر چلیں گے اور آپ کی ٹیم آپ کو سپورٹ بھی کرے گی اور اگر ہم ایموشنل ریلیشنز کو دیکھیں تو جذباتی طور پر آپ کا اپنی گھر والوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا بڑا گہرا رشتہ بنا رہے گا آپ اپنے فیملی میمبرز کی بہت کیر کریں گے ایک جذباتی انداز میں کیر کریں گے اور آپ لوگ اس ٹیوریشن میں جو کام کریں گے جو فیصلے کریں گے جو باتیں کریں گے آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی اور اس کے علاوہ اس ٹیوریشن میں آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی آپ کی خواہشات مضبوط بھی ہوں گی اور پوری بھی ہوں گی وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کے اندر آپ کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طرف لے کر جائے گا آپ کے ریلیشنز بہت اچھے رہیں گے بڑے صاف شفاف رہیں گے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی ازدواجی زندگی کافی اچھی رہے گی نئے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا روحانی لوگوں کے ساتھ آپ کا طالب تھوڑا زیادہ ہو جائے گا ایموشنل ریلیشنز بھی آپ لوگوں کے رہیں گے وہ تمام لوگ جو گورمنٹ جاب کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے اور خاص طور پر اگر آپ کسی ڈیفنس میں جا رہے ہیں ڈیفنس میں پولیس میں فوج میں یا کسی بھی فورس میں اپلائے کر رہے ہیں جاب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی ڈیڈیٹل ٹیکنیلوجی میں جاب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے اور اگر آپ انہی میں سے کسی ایک سیکٹر میں جاب کے لیے اپنا کر رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم رہے گا ہاں اس جو ریشن میں آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے نہ تو کسی سے کرز لینا ہے اور نہ ہی کسی کو کرز دینا ہے کیونکہ اگر آپ کرز لیں گے تو کرز لے کر پریشان رہیں گے فس جائیں گے اور اگر آپ کسی کو کرز دیتے ہیں تو کرز کے صورت میں جو رقم آپ دیں گے وہ بھی آپ کی رقم واپس نہیں ہوگی دوسرا اگر آپ کا وراثتی جائدات کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے یا کچھ زمین پراپٹی کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اگر وہاں پر کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو وہ جھگڑا نہیں پڑ سکتا ہے تو تین اکتوبر کے بعد آپ نے تھوڑی خود بھی کوشش کرنی ہے کیونکہ پلینٹری انرجی کوئی ایسی رہے گی کہ آپ کو سپورٹ مل رہی ہے تو اگر اس سپورٹ کے دوران آپ لوگ کوشش بھی کریں گے لوہا گرف ہے چوٹ مانیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا تو وراثتی جائدات یا زمین پراپٹی کے حوالے سے جو جھگڑے ہیں وہ بھی نپٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے سسرال کی طرف سے کوئی توفہ مل سکتا ہے کوئی پراپٹی مل سکتی ہے کوئی قیمتی چیز مل سکتی ہے یا پھر کوئی غیر متوقع ایسی چیز مل سکتی ہے جس کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے کوئی ایسا توفہ مل سکتا ہے کوئی قیمتی چیز مل سکتی ہے تو آپ کو اپنے سسرال کی طرف سے بھی کچھ مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بارچارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے سکرین پر دیئے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو تمام فکروں سے پریشانیوں سے دکھوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے نجات دے اور آپ نے جو جو سوچا ہے جو جو آپ نے خواب دیکھے ہیں آپ کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان تمام حاجات کو ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کریں کیجئے گا اللہ حافظ